جیم سٹیلسکوپ نے چھ ایسی گلیکسز کو فائنڈ کیا اگر آپ کو یاد ہو تو اس فیمل سائنس دار نے ان گلیکسز کو ڈارک میٹر سٹار ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بعد میں اسے اپنی ہی سٹڈی میں خامیہ نظر آئیں جس کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ گلیکسز ہیں یا بھی ڈارک میٹر سے بنے ہوئے سٹار لیکن ان گلیکسز نے مجودہ فزکس کو پوری طرح کلر ثابت کر دیا ہے آگر ان گلیکسز میں ایسا کیا چھپا ہے یہ ایمیزنگ انفارمیشن آپ جانو کہ آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو ووچ کی جگہ ان پوائنٹ ایڈ عرب سال پہلے جب اللہ نے کائنات کو بنایا دابو وہ بہت گرم تھی جس میں کسی بھی سٹار اور گلیکسی کی فارمیشن نہیں ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے سائنس آنکہ کہنا ہے کہ کائنات میں پہلی گلیکسی کی فارمیشن کائنات کی فارمیشن کے ایک عرب سال بعد ہوئی ہوگی اس سے پہلے کسی بھی سٹار اور گلیکسی کی فارمیشن ہونا ناممکن ہے لیکن جیم سپیس ٹیلیسکاپ نے جن گلیکسی کی تصویریں بھیجیں وہ کائنات کی فارمیشن کے پچاس کروڑ سال بعد بنی اس چیز نے سائنس آنکہ کے ہوش اڑا دیئے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے پوسیبر ہو سکتا ہے کیونکہ سائنس آنکہ مطابق جس وقت یہ گلیکسی بنی تب کائنات بہت زیادہ گرم ہونی چاہیے اور اتنی گرم کائنات میں ان گلیکسی کا بننا ناممکن ہے ان گلیکسی کی روشنی کو زمین تک آنے میں 13.5 عرب سال کا ٹائم لگا یعنی جن گلیکسی کی تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ 13.5 عرب سال پرانی ہے سائنس آنکہ کہنا ہے کہ جیم سپیس ٹیلیسکاپ نے ان گلیکسی کو جس جگہ پر کھینچا ہے وہ آج اس جگہ پر موجود نہیں ہے کائنات کے پھلاو کی وجہ سے وہ آج اپنی جگہ سے بہت زیادہ دور جا چکی ہوں گی جب ان گلیکسی کو پہلی بار دیکھا گیا تو یہ ہمیں بہت زیادہ چھوٹے ٹوٹ کی طرح دکھائی دے رہی تھی جن کا کلر ریڈ تھا جن نے دیکھ پانا بہت زیادہ مشکل تھا ان گلیکسی کی ایک حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان گلیکسی میں ہماری گلیکسی جتنے سٹارز ہیں جن نے یونیورس پریکر کا نام دیا گیا اب سوال پھر وہی ہے کہ کائنت کی فارمیشن کے کچھ دیر بعد یہ گلیکسی کیسے بنی اور ان میں اتنی تیزی کے ساتھ سٹارز کی فارمیشن کیسے ہوئی ابھی سائنسان ان گلیکسی کو سٹڈی کر ہی رہے تھے کہ جیم سپیس ٹیلسکوپ نے ایک اور گلیکسی کی تصویر کو کھینچ کر زمین پر پھیج دیا اس تصویر نے سائنسان کو اور بھی زیادہ پریشان کر دیا کیونکہ یہ گلیکسی کائنت کی فارمیشن کے تیس کروڑ سال پاتھ بنی جسے دیکھ کر سائنسان سر پکر کر پیٹ گئے کہ آخر کائنت کی فارمیشن کے تیس کروڑ سال پاتھ یہ گلیکسی کیسے بن سکتی ہے ابھی سائنسان اس گلیکسی کو سٹڈی کر ہی رہے تھے کہ جیمز نے ایک اور گلیکسی کی تصویر کو زمین پر پھیج دیا جس نے سائنسان کو اور زیادہ پریشان کر دیا اور یہ گلیکسی کائنت کی فارمیشن کے اٹھارہ کروڑ سال پاتھ بنی تھی سائنسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کائنت کی فارمیشن کے اٹھارہ کروڑ سال پاتھ یہ گلیکسی کیسے بن سکتی ہے اور آج تک ہم نے جتنی بھی گلیکسی کو فائنڈ کیا ہے ان میں یہ گلیکسی سب سے زیادہ دوری پر موجود ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلیکسی ہماری کائنت کا آخری کنارہ ہے اور اسے کائنت کی پہلی گلیکسی بھی کہا چاہ رہا ہے ابھی سائنسان اسے پہلی گلیکسی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جیم سپیس ٹیلیسکوپ اس سے بھی آگے کوئی گلیکسی فائنڈ کر لے یہ گلیکسی ڈسک شیپ میں موجود ہے اور ایسی گلیکسی کو بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے یعنی اس گلیکسی کی فارمیشن اٹھارہ کروڑ سال سے بھی پہلے شروع ہوئی ہوگی اس سے پہلے ہب بنے جو سب سے دور موجود گلیکسی کی تصویر کو کھینٹا تھا اس کی شیپ ایڈیگولر تھی یعنی اس گلیکسی کی کوئی پروپر شیپ نہیں تھی جس کی وجہ سے سائنسان کو لگا کہ کائنت کی فارمیشن کے بعد گلیکسی ملین سالوں کے پورسے سے گزر کر ایڈیگولر شیپ میں بنتی ہے اور پھر اس کے ملین سالوں پات یہ ڈسک شیپ میں بنتی ہے لیکن چیم سپیس ٹیلیسکوپی تصویر نے سب کچھ سب کچھ بدل کر رکھ دیا گلیکسی کی ڈسک شیپ کو دیکھتے ہوئے اب سائنسان سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنا سوچ رہے تھے گلیکسی اس کائنت میں اسے بھی کئی ملین سال پہلے موجود تھی اس گلیکسی کی شیپ اینڈرومیڈا گلیکسی جیسی ہے اور اس گلیکسی میں آکسیجن بھی موجود ہے جو ایک حیران کن بات ہے کیونکہ سائنسان کو پہلے لگا کہ آکسیجن اور اس کے جیسے ایلیمنٹ کائنت کی فارمیشن کے بہت ٹائم بات بنے ہوں گے لیکن وہ غلط تھے سائنسان تب زیادہ حیران ہوئے جب یہ ایلیمنٹ سوچ سائیڈ والی گلیکسیز میں پائے گئے اور وہاں انہیں بہت بھاری ایلیمنٹ ملے جسے یہ بات کلیر ہو گئی کہ کائنت کی فارمیشن کے کچھ تھے بات ہی کائنت میں سٹارز کی فارمیشن بہت تیزی کے ساتھ ہوئی اور بہت جلد ان میں دھماکے ہوئے جن کے باقیات کو کائنت کے آخری کنالے پر دیکھا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان گلیکسیز کی فارمیشن سائنسان کا اندازی سے بہت پہلے ہوئی ہوگی ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں روز 508 بی کی اس کو سائنٹسٹ نے سوپر ارث کہا ہے جو ہماری ارث سے زیادہ میزیف اور بڑا ہے یہ ہم سے 37 لائٹی ارث دور ہے اس پلینٹ کا آرپیٹ بہت زیادہ خاص ہے اس کا آرپیٹ الیپٹیکل ہے یعنی یہ آرپیٹ کرتے ہوئے اپنے سٹار کے ہیبیٹی بلز ان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے اس پلینٹ کے ونٹر ٹائم میں اس میں پانی موجود ہوتا ہے اور پھر سمر ٹائم میں یہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے قرد اپنا ایک چکر 11 دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یہ جس سٹار کو آرپیٹ کرتا ہے کہتے ہیں کوئی 57150 پوائنٹ کی اس کا ٹمپریچر ہماری ارث کے ٹمپریچر سے 2.4 گناہ کم ہے اور ساتھ ہی اس کا ماز ہماری ارث سے 7 گناہ زیادہ ہے اور اس کا سائز بھی ہماری ارث سے 8 گناہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر لینڈ کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے اور زیادہ ماز کی وجہ سے گریوٹی بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ہی اس کا ایٹموسفیر بھی بہت زیادہ سٹیبل ہے اور یہ پلانٹ اپنے سٹار کے ہیبر اپر زون میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر پانی کا بہت بڑا سمندر موجود ہو سکتا ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا پورسس شروع ہوا ہے جس سے اس کا ایٹموسفیر کلنی رہتا ہے اور یہاں پر آکسیجن بھی بند رہی ہے لیکن اس سیارے کو ڈسکور ہوئے کچھ ہی دیل ہوئی ہے اس لیے سائنٹسٹ کے پاس اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے لیکن چیم سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ابھی بھی اس کو سٹیڈی کیا جا رہا ہے اور فیچر میں اس کے بارے میں اور بہت سی انفارمیشن ہم تک پہنچنے والی ہیں اس کے پاس بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو دوہزار سترہ میں ٹرانزٹ میتر کے ذریعے ڈھونڈا کیا تھا جب اس پلانٹ کو سٹیڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ اس پلانٹ کی آئرین نکل کوار نے اس کی سیمٹی فائی پرسن لینڈ کو کور کیا ہوا ہے جو لاوہ کی بنی ہوئی ہے لیکن امیزن بات یہ ہے کہ اس ہنمی لیئر کے نیچے سائنٹیسٹ کو فال پرسن پانی ملا ہے جس کے اندر لائف کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس سے اگلا جو پلانٹ ہے وہ سائنٹیسٹ کو اتنا زیادہ ہیبیٹیبل لگا ہے کہ سائنٹیسٹ نے اس سیارے پر ایک میسیج بھی بھیجا ہے اس سیارے کا نام ہے لائٹن پی اس کو سترہ مارچ توزہ سترہ کو ڈسکور کیا گیا تھا جب اس پلانٹ کو سٹیڈی کیا گیا تو سائنٹیسٹ کو پتا چلا کہ اس کا ایٹموسفیر بہت زیادہ ٹینس ہے جس میں آکسیجن کے مولیکلز بھی موجود ہیں اور یہاں پر پانی بھی ہو سکتا ہے اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو لائف کے لیے بیسٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لائف پہلے سے موجود ہو اس کو اکتوبر دوہزہ سترہ اور دوہزہ اٹرہ میں میٹی اورگنیزیشن نے اس پلانٹ پر میسیج پھیجے جن میں سے ایک میسیج ایک میوسیق کی کمپوزیشن تھی اور دوسرا میسیج ہمارے سولر سسٹم کی لوکیشن تھی اگر سچ میں اس پلانٹ پر لائف موجود ہے تو ایک تین وہ ہمیں رپلائز روٹ کریں گے ویسے آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر آسمی کریں ملتے ہیں ایک اور شاندہ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ